مستحر کیا اپنی ادارت میں چلنے والے رسالہ اشاعت و سنہ میں یوں لابدنی کرتی ہوئے لکھا اشاعت و سنہ نے جیسا کہ اس کو داری قدیمہ کی نظر سے آسمان پر چلایا تھا ایسا ہی ان داری جدیدہ کی نظر سے اس کو زمین پر گرا دے نوز بلا من ذالک اشاعت و سنہ جلد تیرہ سب تین چار بلا اللہ تعالیٰ کو یہ لابدنی اپنی محبوب کے بارے میں کیسے پسند آتی اللہ تعالیٰ آپ کو الہاما خوش خبری جی انی محیل من اراد ہے اہنا تک جو تیری زلط کا خواہ ہے میں اسے دنیا میں ظلیل کروں گا خود آپ یہ بڑے ہی پر جلال اور پر حبت الفاظ میں یوں پیش گئی کی اے تکفیر ما بستا کمر خانت ویران تو در فکری دگر ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے میری تکفیر پر کمر باندھنے والے تیرا گھر ویران ہونے والا ہے اور تو دوسروں کی فکری بار ویرانی میں ہے تیرا گھر ویران ہونے والا ہے اور تو دوسروں کی فکری بار ویرانی میں ہے حضرات دیش کے خودائی ذل جلال نے اپنے معمور کی بات کو کیسے پورا کیا ہوا یوں انیس سو چوہتر کے پر خطر سال میں معانید احمدیت مولی محمد سنسا بطالوی کے نوازے کو احمدیت قبول کرنے کی سعادت ملی انہوں نے جماعت حمد بیلجم کے محنمہ اسلام مارک دوہزار تین کو ایک انٹریو ریکارڈ کرایا وہ فرماتے ہیں مولی محمد حسین صاحب یہ چار شادیاں کی جن سے چھے لڑکے اور پانچ بیٹیاں پائدہ ہوئے جن میں اسے ایک امت روح میری والدہ تھی بیٹوں میں دو بڑے بیٹے عبدالنور اور عبدالشکور تھے جو گھر سے باہ کر منبی چلے گئے اور وہاں جا کر عیسائی ہو گئے ایک لڑکا اگل حساق تھا جو پاگل ہو گیا تھا اور اس نے ساری زندگی لاہور کے پاگل کھانے میں گھڑاری مولی محمد حسین صاحب کے ایک بیٹے کا نام شیخ عبدالسلام تھا ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور بیساکی کے سارے چلا کرتے تھے پھر آنکھوں میں موتیاں اترا تو میں ان کی انگلی پکڑ کر گاؤں تیس 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 تک جڑاں والا لے جا کرتا تھا مولی محمد حسین صاحب کے چھتے لڑکے عحمد حسین تھے ایک عید پر میں نے انہیں کہا آئے نماز پڑھنے چلے وہ کہنے لگے کہ میرا نمازوں سے دل چل گیا ہے نہ میں خدا کو مانتا ہوں نہ نمازوں کو مولی صاحب کی لڑکی عمی سے کوئی بھی آئیسی نہیں جس کی تعریف کی جائے سارا خاندان دین سے دور ہو گیا ہے بے شمار مسائب طلاق اور موتوں کی صورت میں نازل ہوئے جو میں ابھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا اس وقت مولی صاحب کے دو پڑھ پوجے لاہور میں رہتے ہیں ایک فاروق ہے جو ہیروائن پیتا ہے اور اس کو چھے ماہ قید کی سزا بھی ہوئی ہے دوسرا ایس ہے جو ہجڑا ہے مکرم شیخ محمد سید صاحب اپنی قبول احمدید کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے انیس سو چواریس میرے والد صاحب انیس سو چواریس میں فوت ہو گئی تھے انیس سو چیسٹ میں ایک دوست سے بات کرنے کے بعد مجھے احمد جیس کی سچائی کا علیہ ہو گیا تھا لیکن مجھ میں احمد جیس قبول کرنے کی جورت نہیں تھی بی بچے بھی تھے سارا خاندان خلاف ہو جاتا انیس سو اٹس سٹ میں اللہ تعالیٰ نے میری دعا کرنے پر مجھے احمد جیس کی سچائی کا موجزہ بھی دکھایا لیکن میں پھر بھی یہی دعا کرتا رہا کہ آئے اللہ مجھے واضح طور پر بتا ایک روز خواب میں دیکھا کہ مسجد نبوی میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حمرا خلفاء راجدین رضوان اللہ علیہم حضرت مسیح موعد علیہ السلام اور حضرت خریفت المسیل ثانی رضی اللہ بیٹھے ہیں لیکن جب انیس سو چوتھر میں احمدیوں کے خلاف فساد ہوا اور احمدیوں کے گھروں اور دکانوں کو جڑایا گیا تو میرے جلدے کہا یہ سچوں کے ساتھ ہوتا ہے جھوٹوں کے ساتھ نہیں اسی روز میں احمدیہ مسجد کی طرف گیا مسجد کا دروازہ بند تھا لیکن میں نے وہاں کھڑے ہو کر اقرار کیا کہ اب میں بیعت کر لوں گا اور اگلے ہی روز میں نے بیعت کر لی انیس سو پچتر میں میری والدہ کی وفات ہوئی تو دوستوں کے دکھائش کے باوجود میں نے جنازہ نہیں پڑا ماخوض از حفت روز آلف حضر انٹرنیشنل زمہت المبارک بارہ ستمبر دوہزار تین مولانا محمد سنسا بطالوی کے جس نوازشے کا ذکر میں نے ابھی کیا وہ پندال میں یہاں موجود ہے یہ ہمارے صدر محترم مجھے اطلاع دے گی ہے اس طرح میرا ذوق ہے اپنا مولانا محمد سنسا بطالوی نے کہتا یوں میں نبی ایمانی وہ میرے ایمان پر ضروری ایمان لائے گا خود انہوں نے اپنے زمانے میں اس کا اظہار کر دیا آج ان کے نوازشے کا یا حاجر روحنہ حرانہ یہ ایمان نبی ایمانی کا باجر ثبوت ہے اللہ تعالی ان کو صحت و سلام جی کے ساتھ رکھے اور کوئی جی کے ساتھ رکھے مجھے понравقین عام بسکی قیم بسکی قیم بسکی قیم بسکی جید تو Cana اسلام علیکم ورحمت اللہ مالا چلے گئے میں گواہی دیتا ہوں کہ جس خاندان میں نے جنم لیا اس خاندان میں بالکل دینداری کا کوئی نام و نشان نہیں تھا مجھے خود سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں احمدیت کی طرف کیوں مائل ہو گیا ہوں جبکہ میرے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے کھینچ کھینچ کر اس طرف لے کے آیا بعد میں مجھے یہ پتہ جلہ کہ مولی محمد صاحب بٹالوی سے میرا کوئی تعلق ہے وہ میرے نانا ہے پھر میں نے یہ جس جو کی کہ میں پتہ کروں کیا حالات رہے ہیں پھر جو انہوں نے فرمایا این بین دوست ہے صرف میں تھوڑی سی ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لڑکوں کا حال ہوا ہوا اب ان کے پوتے کو کیا حال ہوا پوتے ایک سلسلہ چلا ہے تبائی کا میرے بڑے بھائی کرنل تھے آرمی میں انیس سو اٹھامن میں وہ کراچی میں سب مارشل آس ایڈوستیٹر تھے تو ان کو اطلاع ملی کہ ایک کوٹھی کے اندر منشیات کا کام ہوتا ہے اور ایڈ پارٹی تشکیل دی گئی جب وہاں کوٹھی کا محاصرہ کیا گیا سب سے پہلا جو شخص نکلا کوٹھی سے بار وہ احمد حسین صاحب کی سر مولی محمد سین کا لڑکا تھا وہ بدماشی کے لحاظ سے اس کا نام صحیح ٹونڈا تھا اس نظریں اس نے نیچے کالی پکڑا گیا سزا ہوئی ان کا دوسرا پوتا چور تھا اس کو بائیس چوریوں میں گفتار ہوا ایک پوتا تھا وہ جنوی میں آ گیا اس طرح ان کے خاندان کی بلکس حفاثی سے مٹ گیا اب ان کا حال یہ ہے کہ دو پوتے زندہ ہیں ایک کا نام فاروق ہے ایک کا نام عویس ہے فاروق جو ڈکٹر ہے ہیرون پیتا ہے تین سال قبل مجھے لہور میں ملا تھا اور اس کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ نہ مرد ہے نہ عورت جیسا کہ فرمائے گیا اب میں ایک گواہی مولانا مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے نواسے کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کا نام ڈاکٹر شیخ محمد سعید صاحب تھا وہ تقسیم ہندو پاکستان کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی ہو کر حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی بیعت میں جاخل ہوئے اور انہوں نے اپنا یہ بیان ریکارڈ کروایا اگر آج میں اپنے نانا محمد حسین بٹالوی کی زندگی کی تمام حالات بیان کروں تو یہ ایک عبرتناک واقعہ ہوگا اور خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچے کو سچا کر دیا اور جھوٹے کو جھوٹا کر دیا اس بات کو بدلا دینا چاہتا ہوں میں حضرت سناؤلہ عمر السری کا بیٹا ہوں حضرت محمد حسین بٹالوی کا فردند ہوں حضرت علامہ شہید کا بیٹا ہوں جو اپنے بات کے علاوہ کسی اور کو باپ ماننے کو حلال زیادہ نہیں ہو سکتا جو اپنے ہمسائے کو اپنا باپ بنا لے جو اپنے تجاہ کو اپنا باپ کہے وہ بھی حلال زیادہ نہیں ہو سکتا